اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں فالسہ سکواش یا فالسے کا شربت جو کہ ایک بہت ہی صحت بخش اور ریفریشنگ ڈرنگ ہے آپ اسے بنا کر سٹور کریں اور کافی دن تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے لیسپی کی طرف چلتے ہیں فالسے لیے ہیں میں نے جنہیں دھو کر ایک کڑھائی میں ڈال لیا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر میں ڈالنے لگی ہوں پانی کمائن کر لیا ہے اسے اور میں ان فالسوں کو پانچ منٹ تک پکنے دوں گی پاٹ کو میں نے کور کر دیا ہے اور بہت ہی ہلکی آنچ پر میں نے انہیں مزید پکا لیا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب میں انہیں ایک ہینڈ میشر کے ذریعے میش کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ انہیں گرائنڈر میں بھی ڈال کر میش کر سکتے ہیں اب ایک چلنی رکھ کے میں اس گودے کو چھاننے لگی ہوں تھوڑا تھوڑا پانی میں اس میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے چھان لوں گی تاکہ گودہ آرام سے نکل جائے اور بیٹ جو ہیں وہ خالی رہ جائے تو جنہیں میں ڈسکارڈ کر دوں گی یہ سیم طریقے سے میں نے سارا گودہ سٹرین کر لیا ہے اب میں بنانے لگی ہوں فالسا سکواش کے لیے شوگر سیرپ یعنی کہ شیرہ جس کے لیے میں نے ایک پتیلے میں ڈال لیا ہے پانی اور اس میں ڈال رہی ہوں میں چینی انگیڈینٹس ان کی کونٹیٹی ریٹن ریسیپی کے لنک کے ساتھ آپ کو سب ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا کمبائن کر لیا ہے میں نے ان کو اور چینی کو گھل جانے تک میں نے اسے پکا لیا ہے اب میں اس سیرپ کو اس شیرے کو پکنے دوں گی جب تک یہ مکمل طور پر گاڑھا نہ ہو جائے ہمیں یہاں پر کوئی بھی تار نہیں چاہیے جس جسے ہم نے گاڑھا کرنا ہے جب یہ تھکنس میں آ گیا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے فالسے کا گودہ اور اس کو بھی ملا لیا ہے میں نے اچھے طریقے سے شیرے میں اب میں اسے مزید چار سے پانچ منٹ تک پکنے دوں گی یہ اس میں اُبال آ گیا ہے تو اس میں پھر میں نے ڈال دیا ہے لیمون کا رس اور کالا نمک پانچ سے چھے منٹ تک میں اسے مزید پکا لوں گی درمیانی آنچ پہ اور یہ ہمارا فالسے کا شربت تیار ہو گیا ہے اسے ٹھنڈا ہونے دیں اور اس کے بعد کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر اسے فریج میں رکھ کر ایک مہینے تک آپ آرام سے چلا سکتے ہیں شربت بنانے کے لیے ایک سرونگ گلاس میں میں نے ڈال لیا ہے برف اور ساتھ ہی تھوڑا سا فالسا سکوش یا فالسا شربت ڈالا ہے اس کے پر پانی ڈالا ہے اور یہ ہمارا شربت تیار ہو گیا ہے بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے یہ گرمیوں میں اسے بنائے جسم کو یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے اور جو ہائی بلیڈ پریشر ہوتا ہے اس کو یہ لوگ کرنے میں مدد کرتا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں شیئر کریے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ